السلام علیکم میں اپنے یوٹیوب چینل عزدو سیکھئے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں میرا یہ چینل اور ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ آج ہم عزدو گرامر میں تسنیہ کی تعریف دیکھیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام زبانوں میں اسم واحد ہوگا جو ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے یا جمع ہوگا جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان بلکل منفرد خوبیوں کی حامل ہے اور نہایت منفرد خوبیاں رکھتی ہے کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور سیگہ رکھا ہے جسے تسنیہ کہتے ہیں یعنی دو چیزوں کی جمع کے لیے بولا جاتا ہے اور دو چیزوں کی جمع کو تسنیہ کہتے ہیں چنانچہ عزدو میں ایک سے زائد چیزوں کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں دو سے زائد چیزوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے اور انہیں تسنیہ کہا جاتا ہے تسنیہ بنانے کا طریقہ عربی زبان میں یہ ہے کہ واحد کے آخر میں این لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے حرف پر زبر پڑھا جاتا ہے جیسے والد واحد کو کہیں گے اور والدین ماں باپ یعنی دو چیزوں کی جمع ماں اور باپ کو اگر اکٹھا بولا جاتا ہے تو ہم اسے والدین کہتے ہیں تو واحد والد اور تسنیہ میں والدین اسی طرح خط اور خط تین خط ایک خط کو کہتے ہیں اور خط تین دو خطوں کو خط تین کہا جاتا ہے اسی طریقے سے لکھنے کی انداز جو ہیں وہ بھی دو ہوتے ہیں ایک خط خط نس کہلائے گا اور دوسرا خط خط نس تعلق لیکن جب دو خط ہوں گے تو وہ خط تین کہلائیں گے اسی طرح سبیل ایک راستے کو کہا جاتا ہے جس پر انسان چلتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف کامزن ہوتا ہے اور سبیلین دو راستوں کو کہا جاتا ہے یعنی جب اس کے سامنے دو راستے آتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے یا اوپر اور نیچے تو یہ دو راستے سبیلین کہلاتے ہیں یعنی واحد سبیل اور جمع سبیلین اسی طرح نکتہ نکتہ ایک نکتے کو کہا جائے گا اور دو نکتوں کو نکتہ تین کہا جاتا ہے اسی طرح ایک زاویہ زاویہ کہلائے گا اور زاویہ کی جمع یعنی دو زاویہ زاویہ تین کہلاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جانب جانب واحد ہے یعنی ایک طرف یا سمت اور جانبین اس کی جمع یا دو طرفیں کہلیں دو سمتیں کہلیں تو ایک سمت جانب واحد کہلائے گی اور دو طرفیں یا دو سمتیں جانبین کہلاتے ہیں اسی طرح دار ایک جہاں اور دارین دو جہاں یعنی زمین اور آسمان تو دو دنیایں دو جہاں جو ہیں وہ دارین کہلاتے ہیں اب ہم تسلیہ کی مثالوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں والد والدین خط خطین سبیل سبیلین نکتہ نکتہ تین زاویہ زاویہ تین جانب جانبین دار دارین امید کرتی میری چھوٹی سی کابش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر آپ نے طلبہ و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں شکریہ